ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یو ایس میں کیا ہو رہا ہے دہلی میں کیا ہو رہا ہے جمہوں میں کیا ہو رہا ہے لیکن اپنے گھر کے دوسرے کونے میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے جو باگ سوسیٹی میں کچھ ذمہ دارے ہوتے ہیں ان سے میں دو رہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوت ہے میری گزارش ہے یوت کو کہ وہ جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آ جائیں اسلام علیکم ناظرین میں حامد گل آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بات کریں گے ہمارے سماج کی پورے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے کشمیر میں بھی ایڈوکیشن اروج پہ ہے اس کے باوجود ہمارا سماج جو ہے کھامیوں سے برا ہے یہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے آج کچھ ایڈوکیٹ سائیوان سب سے پہلے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایڈوکیٹ تصنیم خان صاحب تصنیم خان صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس اس حساس سوال کو لے کے آئے یہ سوال اپنے آپ میں بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ہے سماج میں ہمارا سب کا ایک رول بنتا ہے خاص کر جو تعلیمی آفتہ طبقہ ہے اس کا ایک بہت قلیدی رول ہے جس کو نبانا بھی اتنا ضروری ہے جتنا اس کی اپنی خود کی ذمہ داریاں ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی چاہے وہ ایڈوکیٹڈ ہوں یا نہ ہوں ان کا سماج میں ایک رول بنتا ہے تو جو ایڈوکیٹڈ ہے جو تعلیمی آفتہ ہے اس کا رول کچھ زیادہ بنتا ہے اس کو اپنے سماج کے آس پاس جو بھی اس کے ہو رہا ہے یا جو بھی ہونا چاہیے اس میں ایک اس کی ایک ذمہ داری ہے آپ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں جیسے ہمارے آس پاس جو صاف صفحی ہے ہمارے آس پاس جو کورے کے دیر پڑے ہوئے ہیں اس کو کیسے الیمنیٹ کرنا ہے کیسے اس کو ختم کرنا ہے کیسے ویسٹ ڈسپوزل منیجمنٹ ہونی چاہیے کیا رول آپ کا بنتا ہے اگر آپ ایک تعلیمی آفتہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں گندگی پھیل رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کا اس میں قصور ہے ایک نوجوان جو تعلیمی آفتہ نوجوان ہے یا کوئی ادیڑ امر کا بھی ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سماج کو سمجھائے کہ صفائی رکھنا ایک بہت ہی ضروری ہے اور نسب ایمان صفائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاروں نے سکیمیں رکھی ہیں ان سکیموں کو ایسا طریقے سے سماج میں لاغو کروانا یا ان میں پہنچانا یہ بھی ہماری ایک زمواری بنتی ہے ہم لوگ اکثر بیشتر یہ کرتے ہیں قصور سرکار پہ چڑھا کے خود اپنی زمواریوں سے ہاتھ دو کے بیٹھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہونے جائے سماج میں اگر حکومت نے کوئی سکیم رکھی ہے وہ انپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ٹھیک ہاتھوں میں جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اس کا صحیح ریزلٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ہمیں دیکھنا ہے ہماری جو آس پاس کے رستے نالیاں اور خاص کر وارٹر باڈیز ہیں ان میں گند پڑی ہوئی ہے گندگیوں کے ڈیر ہیں آپ جائیے کسی میڈیکل شاپ کے پاس اس کے آس پاس آپ اتنا میڈیکل ویسٹ دیکھیں گے کہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے اور وہی میڈیکل ویسٹ کل آپ کے بارشوں سے سیلاب سے وہ آپ کی اس میں دریاؤں میں سمندروں میں جاتا ہے اور جو وہاں پہ ایکویٹک کلچر ہے جو ایکویٹک لائف ہے اس پہ بھی نقصان ہوتا ہے اور آلٹیمیٹلی ایٹ اس وارٹر پولوشن ایٹ اس سوائل پولوشن اینڈ ایٹ اس آئر پولوشن یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں یہ سرکار ہر چیز نہیں کر سکتی ہے ہماری بھی کچھ زماریاں بنتی ہیں تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اتنی ایڈوکیشن ہونے کے باوجود جو ہمارا یوت ہے ان کی آنکھوں میں لحاظ نہیں ہے مورالی ہم دے بے ڈیگریڈ ہوتے جا رہے ہیں تو اس چیز کا کلا کما کرنے کے لئے آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایڈوکیٹر طبقہ ہے ان کا زیادہ رول بنتا ہے بسکلی ایڈوکیشن ایڈوکیشنل انسٹیوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں فیسلٹیز بہت زیادہ ہو چکی ہیں لیکن ایڈوکیشن کے جو میار ہے وہ گر گیا ہے میرے خیال سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو مورال ایڈوکیشن ہے اس میں بہت حد تک کمی آگئی ہے ہمارا جو ایک انسان کا جو سکول ہے سب سے پہلے وہ اپنی ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ اس کا سکول شروع سے ہوتا ہے وہاں سے وہ حاصل کرتا ہے اپنے طور طریقے اپنا بول چال اپنا دنگ اس کا رویہ کیا ہونا چاہئے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہئے وہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہئے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہئے اس کا طور طریقہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ یہ گر سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے سماج میں آج کل جو یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپنٹ ہوئی ہیں جیسے موبائل ہے جیسے انٹرنیٹ ہے ٹی وی ہے وغیرہ ہے ان چیزوں نے اتنا ہمیں متاثر کیا ہے کہ ہم جو اپنا رول بنتا تھا ایز پیرنٹس ایز ماں باپ ایز بریدر ایز سسٹر وہ ہم کہیں بھول چکے ہیں ہم اپنی مستی میں ہم اپنے ارد گرد گھومتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ جو ہمارے بچے ہیں یا جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کا صحیح طرح سے ہم خیال نہیں رکھ سکتے ہیں آپ مثال لے لیجئے ایک چھوٹا بچہ ہے گھر میں چار بندے ہیں چار کونوں میں بیٹھے ہیں موبائل لے کے اس بچے کا کیر نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور جب وہ تنگ کرے گا تو اس کو بھی ایک موبائل تھما دیں گے تو مارل ایڈوکیشن کی بہت کمی ہے میرے خیال سے شروع وہیں سے ہوتا ہے اس کے بعد انسٹیوٹ میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو سائنس سکھائیں گے وہاں پہ لیٹریچر سکھائیں گے وہاں پہ آرٹس سکھائیں گے وہاں بہت چیزیں سکھائیں گے لیکن مارل ایڈوکیشن وہاں نہیں سکھائیں گے آپ کو وہ مارل ایڈوکیشن جو ہے وہ گھر سے آنی ہے اور وہی پہ ہم لیک کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں جو سسٹم ہے میں اپنی بات بھی کروں گا ہم لوگ ٹیکنالوجی میں اتنے گم ہو چکے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہیں ہمارے بچوں کی کوئی ریسپانسیبیلٹی بھی ہم پہ ہے اور ان کو وہ وقت ہم نہیں دے پا رہے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے ماں باپ کو پروریج دینی چاہیے اس سے وہ کاثر ہے بلکل کاثر ہیں بلکل کاثر ہیں ماں باپ کا جو رول ہونا چاہیے ایک بچے کی ڈیولپمنٹ نشن نمہ میں وہ رول ہم آسان طریقے سے نہیں نبا رہے ہیں یہ مین کاز ہے اور بھی کازز ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہے بہت کازز اور بھی ہیں سوشل میڈیا کا زیادہ یوز یہ بھی ایک کاز ہے آپ اپنے ہی دن میں ہیں آپ کو باہر کا پتہ نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو دنیا کا پتہ ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یو ایس میں کیا ہو رہا ہے دہلی میں کیا ہو رہا ہے جمہو میں کیا ہو رہا ہے لیکن اپنے گھر کے دوسرے کونے میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے یہ اکثر میں نے دیکھا ہے اور ایسا ہے practically ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا میری بیوی کہاں پہ ہے میرے بچے کہاں پہ ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں لیکن دنیا بر کی خبر رکھتے ہیں this is because of social media تو یہاں پہ میری تو یہاں پہ میری ذہن میں اور ایک سوال آیا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ social media کے ساتھ وابستہ ہے اکثر اگر دیکھا جائے تو زیادہ لوگ comedy کرنے آتے ہیں تو ملعب جو پڑے لکھے لوگ ہیں اب وہ بھی comedy کرنے لے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ملعب اس سے بھی خاصا اثر پڑ رہا ہے ہماری morality پر دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک رول ہوتا ہے social media جو ہے میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں مطلب you are well aware of everything آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کا خبر اس کا پتہ چلتا ہے social media کے ذریعے آپ connected رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ کچھ اچھے اس کے فائدے بھی ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک platform ہے money minting کا بھی کچھ لوگوں کے لیے یہ platform ہے اپنے propaganda کو propagate کرنے کا بھی تو میرے خیال سے آج کل جو media آپ کا ہے اس میں اتنی wings ہو گئی ہیں کوئی funny videos بنا کے پیسے کمارا ہے کوئی کوئی social work کر کے پیسے کمارا ہے کوئی وہ reels بنا کے پیسے کمارا ہے تو اس کو ایک sort of emiligum of everything social media میرے خیال سے یہ جتنا information ہے اس سے زیادہ یہ dangerous ہے کیونکہ آپ میں غلط information جا رہی ہے خاص کر بچوں کے ذہن میں غلط information جا رہی ہے everything is treated normally اگر آپ facebook کو دیکھ لیں ایسے گندے اور اشلیل ویڈیو بھی آ رہے ہیں اور بچہ دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے یہ ہمیں آج کے بعد دس سال پندرہ سال کے بعد پتا چلے گا جب وہ جوان ہو گا اس کی نشنما پر کتنا اثر پڑا ہے اس سوشل میڈیا کے یہ ہمیں دس پندرہ سال کے بعد پتا چلے گا رہی بات آپ نے جو بولا کہ کچھ لوگ اس کو مزاک کی ٹھیک ہے مزاک فنی ویڈیوز بنانا یہ بھی کچھ حد تک انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے لیکن سوشل میڈیا کو ایز این ٹول آف انٹرٹینمنٹ پیش کرنا یہ بھی انصاف نہیں ہے سوشل میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ تک محدود نہ رہے تو اچھا ہے انفارمیٹو ہو آپ کے پڑھنے میں کام آئے آپ کے پروفیشن میں کام آئے آپ کے جنرلزم میں کام آئے اگر آپ نیوز دیتے ہیں تو وہ سرکلیٹ ہو اس حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک ہی انگل سے لیں گے ہر کوئی آئے گا اور فنی ویڈیو بنا کے چلا جائے گا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ملاب کافی ڈرگ ڈرگ ڈکشن بھی ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں پھر یہ موبائل ایڈکشن یہ اس سے ڈینجرز بن سکتا ہے موبائل ایڈکشن آلریڈی ہو چکا ہے موبائل ایڈکشن آپ دیکھ لیجئے دو سال تین سال کا بچہ ہے وہ پورا موبائل چلانا سیکھ گیا ہے اس کو پتا ہے کہاں سے اس کا میڈیا اوپن ہوتا ہے کہاں سے یوٹیوب اوپن ہوتا ہے اور موسٹ انفارچنیٹیز کے جو بھی بچے ہیں وہ یا تو یوٹیوب دیکھتے ہیں اور ماں باپ ان کو بڑی فکر سے دکھاتے ہیں یہ کارٹون ہے یہ وہ ہے اور کارٹونز کیا ہیں وہ آپ کی ایک میجنری لائف ہے اور بچے اس کو جی رہے ہیں مطلب وہ جو کارٹونز میں دیکھ رہے ہیں وہ انریالیسٹک ہوتا ہے نا کنٹنٹ تو وہ اسی کو جی رہے ہیں ان کی ریال لائف جو امیجنیشن ہے وہ بدل چکی ہیں یہ ایڈکشن آلریڈی ہو چکا ہے آپ نوجوہن طبقہ لے لیجئے وہ پب جی اور فری فائر اور پتا نہیں کیا کیا گیمز کھیلتے ہیں کچھ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھیں ہیں جو ایڈکیشن کے لیے سوشل میڈیا کو یا انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں تو کیا لائی عمل ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہم اسے مدب آنے والے خطرات سے بچیں دیکھئے گورنمنٹ نے کچھ کوشش کی تھی کچھ ویب سائٹس کو بین کیا تھا جیسے آپ کی ایڈلٹ ویب سائٹس تھی ان کو بین کیا تھا لیکن میرے خیال سے اتنا کافی نہیں تھا سوشل میڈیا پہ بھی ایک ریسٹکشن ہونی چاہیے کہ آپ کیا کنٹنٹ دکھا رہے ہیں کیا سرکولیٹ کر رہے ہیں اگر کوئی ان اپروپریٹ کنٹنٹ ہے تو اس کو اس کو میرے خیال سے اس کو ریسٹکٹ کرنا چاہیے اور آپ کی ایج کی حساب سے آپ کو کنٹنٹ ملنا چاہیے تو آپ کی کہنے کا مطلب ہے اس میں سب سے زیادہ ریسپونسیبیلیٹی پیرنٹ کی ہے پیرنٹس کی بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہے پیرنٹس ہی ہیں جو بچے کو کنٹرول کرتے ہیں اور پیرنٹس کے ہاتھوں سے نکل کے بچہ ایک سماج میں جاتا ہے اور پھر اپنا رول ادا کرتا ہے جب پیرنٹس اس کو ٹھیک طرح سے اس کی پرورش کر کے اس کو اچھے اور برے کا تمیز سکھا کے سماج میں بیجیں گے تو وہ بھی سماج میں جا کے ویسے ہی اچھے اور برے کا تمیز کر کے لوگوں کو دکھائے گا میرے ساتھ اور ایک ایڈوکیٹ صاحب ایڈوکیٹ ندیم صاحب میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے ندیم صاحب جیسے ابھی ایڈوکیٹ تصنیم صاحب بتا رہے تھے سماج کے تائیں ہم بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ دیکھئے ایڈمیسٹریشن ہے پلیس ہے یہ جو ڈراغ ایڈکشن ہمارے یہاں ہو رہا ہے وہ ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے ہیں کافی محنت کر رہے ہیں اس کو کرپ کرنے کے لئے لیکن ان کے پاس بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں ایک ہی کام ان کے پاس نہیں ہے تو اس چیز کو کھالی یہ ڈراغ ایڈکشن نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سماج میں نہیں ہونی چاہیے ہو رہی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ ایک جو ہمارا ایڈوکیٹر طبقہ ہے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو کرپ کرے وہ پہل کرے تاکہ ہمارا سماج ایک خوبصورت چمن بن جائے سب سے پہلے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے آپ نے مجھے ایک موقع دیا ہے آپ نے صحیح بولا ہے جیسے کہ آپ نے ایڈمیسٹریشن کی بات کری ہے ایڈمیسٹریشن ان کا جتنا بھی ان سے ہو سکتے ہیں وہ ہر کوئی کام کر دے ہیں نہ صرف مطلب ڈیولوپمنٹ پر جو بھی کوئی ایشوز ہیں ان کو جو اپنی ڈیوڈی کے حساب سے اور جو باقی ان کی ریسپانسیبلٹی ہوتے ہیں وہ اپنی طریقے سے کافی کوش کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل ایویل سوسائٹی میں ہیں یہ تو رکنے چاہیے دیکھیں جو آپ نے ایڈمیسٹریشن کی بات کی ہے یہ تو ایک کوٹیشن بھی ہے نیلسون منڈیلا کی کہ ایڈمیسٹریشن is the powerful weapon that can change the world جو ایڈمیسٹریشن میں طاقت ہیں یہ ایک ایسی طاقت ہیں جو پوری قوم کو بدل سکتی ہے دیکھیں چاہے ہم لیٹریٹ کی بات کرتے ہیں ان میں جو لیٹریٹ ہوگا اور ان میں سوسائٹی میں ایک قسم کی جو فرق ہیں وہ تو انسان کو لگنی چاہے کہ ہاں یہ پڑھا لکھا ہے یہ تو انسان ہے کیونکہ جو پڑھا لکھا انسان ہے ہمارے کانون میں بھی ہے ہر کسی بندے جو سیٹیز ہیں ہمارے ملک کا ان کی کچھ فنڈامیلٹل ڈیوٹیز ہیں وہ اپنی ملک کو مضبوط کرنے کے لئے کوئی کوئی بھی ذمہ داری ہیں لیکن جو پڑھا لکھا لڑکا جو ہے اس نے جب پڑھا ہے اس کو یہ پتہ ہونے چاہے کہ سماج میں یہ چیز برا ہے پھلانی چیز صحیح ہیں جیسے کہ آپ نے ڈرگز کی بات کی دیکھیں ایڈمیسٹریشن آئے گی ایڈمیسٹریشن اپنی ڈیوٹی کے حساب سے صبح شام جو ان کو کوئی انفرمیشن آئے گی یا ان کو کچھ سوموٹو کچھ مطلب پتہ چلے گا کہ پھلانی ڈرگز میں مبتلا ہو جائے گا وہ کاروائی کر رہے ہیں لیکن اس کے پاوجود بھی ادر فیکٹورز بھی ہوتے ہیں جو اس میں ریسپانسپل ہوتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ ماں باب ہوتا ہے اگر ان کا بچہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہونی چاہے کہ جو ہمارا بچہ ہے یہ کس طریقے کا کام کر رہے ہیں یہ شام اگر شام ہو گیا اندیرہ ہو گیا اندیرے کے بعد بھی ان کو اپنی فیملی میں نظر نہیں آتا ہے یا جو باقی جو مویلیوز کرتا ہے باقی ہمسائے ہوتے ہیں یہ کہ ان کے ساتھ اڑتا ہے بیٹھتا ہے یہ چیزیں ان کو دیکھنے چاہے یا جو پڑا لکھا لڑکا ہوتا ہے ان کو ایورنیس بھی کرنی چاہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تب تک میرا گھر خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک پورا سماج خوبصورت نہ ہو دیکھیں جو ایور ہیں سوچائٹی میں ایک بندہ ہیں دو قسم کی ریسپانسیبیلٹی ہوتے ہیں ایک تو انڈیجوار ریسپانسیبیلٹی ہوتے ہیں دوسرا کولیٹو ریسپانسیبیلٹی ہوتے ہیں میں صبح نکلا دیوڈک کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ بس میرے لیے یہی ٹھیک ہے صبح نکلا شام کو آ گیا جو باقی سوسائٹی میں کچھ ذمہ داریاں ہوتے ہیں ان سے میں دور رہتا ہوں میں کہتا ہوں چلو چھوڑ دو یہ تو گورنمنٹ خود کرے گی یہی وجہ ہے جو سوشل ایوریس سوسائٹی میں ہیں یہ بڑھتے جاتے ہیں تاکہ میں جو ایسی طرح دوسرا بھی ہوتا ہے کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے کوئی پریورٹ جاب کرتا ہے یا کوئی جو سماج میں جو ریسپیکٹیبل پرسنز ہوتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں چلو یہ سماج کے ایشو ہے اس کو چھوڑ دو اس پر زیادہ بات نہیں کرتے ہیں جیسے ہم اپنی فیملی پر دیان دیتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ترقی ہونی چاہے ہماری جو فیملی ہیں یہ غلط کام اس سے دور رہنے چاہے ایسی زیمنداری ہم اپنی کندو پر نہیں لیتے ہیں سماج کو آگے لے جانے کے لیے یہی وجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی دوریا ہے ہم انڈیجول ریسپانسبلٹی پر جو پرسنل انٹرسٹس کے لیے زیادہ توجہ دیتے ہیں جو سوسائٹی کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے جو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے دیش کو آگے لے جانے کے لیے ہر لمحے میں چاہے وہ ایجوکیشن ہے چاہے وہ ملپس ہے اور کوئی ڈیولوپمنٹ ہوگی مجھے لگتا ہے یہی گیپ رہی ہے اسی وجہ سے سوشل ایولویز زیادہ سے زیادہ پائی جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور ایک ایڈوکیٹ صاحب پیر زیادہ آسف صاحب بات کرنے کے لیے موجود ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے سماج کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں آسف صاحب آپ کا خیر مقدم ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کہنا چاہیں گے جی پہلے تو شکریہ میرے پاس آنے کے لیے تو یہ آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک چنا ہے کہ ایڈوکیٹڈ یوت جو ہے ہمارا وہ ہماری سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتی ہے اور کیا رول ہے ان کا سوسائٹی میں ان کے یہ بہبودی سوسائٹی کی بہبودی کے لیے تو اگر ہم پہلے دیکھیں تو آج اگر ہم لٹریسی ریٹ دیکھیں تو آلموسٹ مجھے لگتا ہے آج کل ایسا کوئی یوت نہیں ہوگا جو ایڈوکیشن کی طرف نہ جا رہا ہو تو آج لٹریسی ریٹ کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ سکسٹی پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو کشمیر ہے کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا یوت ہے زیادہ تر یہ انیمپلائیڈ یوت ہے تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو سوسائٹی میں ہے یا تو یہ یوت جا رہے ہیں یہ درگز کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور برائیوں کی طرف جاتے ہیں چوری چکاری کی طرف جاتے ہیں اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں چوری چکاری کے کیسز آتے ہیں ڈرگز کے کیسز آتے ہیں یا انڈی پیسز کے کیسز ہوتے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ انیمپلائیمنٹ زیادہ ہے ہمارے یہاں پہ جو ہے کشمیر میں سارے یوتھ ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹ جابز پہ زیادہ تر یہ ڈیپینڈنٹ ہے اب ہمیں کیا چاہے ہمیں جو ہمارے جو یوتھ ہیں آج کل گورنمنٹ نے بہت سارے یہ اگر ہم دیکھیں سکیمز دی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے سکیمز ہیں ان سکیمو کا فائدہ اٹھانا ہے ہمارے یوتھ کو تاکہ جو یہاں پہ بھی پریویٹ سیکٹر بڑھ جائے تو جب باقی کے لوگ ہیں ان کو یہ ایمپلائیمنٹ بھی بل سکتی ہے ہمارے یوتھ کو ایمپلائیمنٹ ملے گی تو اس سے ہماری سوسائٹی میں جو یہ برے کام ہو رہے ہیں وہ کام ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ایمپلائیمنٹ جو یوتھ ہیں ان کو دیکھنا ہے چونکہ وہ ایمپلائیمنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ کس چیز سے کیا فائدہ ہے کس چیز سے کیا نقصانات ہیں تو ان کو وہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں نقصان دے رہا ہے تو ہمیں ٹھیک راستے پہ جانا ہے تو ایمپلائیمنٹ کا یہاں پہ دیکھیں جو الیٹریٹ پرسنز ہیں ان کے پاس بھی سیکلز ہیں لیکن وہ ڈیولپ تب ہی ہوتا ہے جب ہم ایڈکیشن حاصل کرتے ہیں تو ہمارا یوتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے میری گزارش ہے یوتھ کو کہ وہ جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آ جائیں اگر ہم اسلام پہ ہی دیکھیں اسلام کی طرف ہی دیکھیں تو اسلام میں برائیوں کے لیے کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے تو میرا یہ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ جو ہمارا ایڈکیٹڈ یوتھ ہے وہ آگے آئیں وہ اپنا سکل دکھائیں کہ ان کے پاس کون کون سا سکل ہے وہ ان سکلز میں یہ ڈیولپ کریں یہ خود کو ڈیولپ کریں اور باقی جو انیمپلائیڈ یوتھ ہے ان کو بھی وہاں پہ یہ جواب دے دیں تو تاکہ یہ جو انیمپلائی انیمپلائیمنٹ کا ہمارا جہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے انیمپلائیمنٹ کا وہ ختم ہو جائے گا تو ہماری سوسائیٹی میں سے جو یہ برائیاں ہیں وہ بھی کام ہو جائیں گے تو آسف صاحب یہاں پہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو ہے سارا انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے ملب اس کا ایک سب سے بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے لیکن بات یہاں یہ ہے کہ ایڈکیشن کا کیا مطلب ہے جو بندہ ایڈکیٹڈ ہوگا اگر وہی برائیاں کرنا شروع کرے یا ڈرگ ایڈکشن کی طرف جائیں تو باقی لوگوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں وہی میں نے آپ کو بھی بولا کہ یہ جو ہمارے یہ انر سکلز ہیں وہ ہر کسی کے پاس سکل ہوتا ہے لیکن وہ سکل ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہم ایڈکیشن حاصل کرتے ہیں اب ایڈکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کس موڈ پہ جانا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے ایڈکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک یوتھ ہے جو ایک لڑکا ہے جو اس کو ہم بچے یہ پہلے جب وہ جنم لیتا ہے تو اس کو ماباپ اس کو سکھاتے ہیں کہ کیسے بہیو کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے وہ یہ ان کو ماباپ سکھاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سکول سے ہوتی ہے ایڈکیشن سے ہوتی ہے تو وہی سکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایڈکیشن ہم کو یہ گھر والے ایڈکیشن دیتے ہیں تو جب ایڈکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی ہم یہی سب کچھ برائیوں کے طرف جائیں تو ایسی ایڈکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں اپنی بات بتا ہوں میں ایڈوکیٹ ہوں لیکن میں یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی میں نے بہت ساری مشکلیں دیکھی ہوں گی تو یہاں پہ سروائیو کرنا یہاں پہ جو موسٹ آف یوز جو ہے اگر ان کو تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے کہیں پہ تو وہ ڈیس آٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں یہاں پہ مشکلیں آ رہی ہیں تو ہم اس فیلڈ میں نہیں جائیں گے ہم گھر پہ بیٹھیں گے چوریاں کریں گے وہی سے کمائیں گے تو وہی سے یہ آگے بڑھیں گے جو کہ حل نہیں ہے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا ہے اگر ہمیں آج یہاں پہ مشکلیں ہیں ہم انیمپلائیڈ ہیں ہمیں کام نہیں ہے کام ڈونڈو اگر ہم دیکھیں گے آج کل جو ہمارے یہاں پہ یہ کارپینٹرز ہوتے ہیں میسنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو پہلے کے دور میں وہ لوگ یہ کام چنتے تھے کہ جو پڑھتے نہیں تھے آج اس کے لیے بھی آئی ٹی آئی میں یہ دیتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں آئی ٹی آئی ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ بھی سکلڈ بن جاتے ہیں تو آئی ٹی آئی میں جانا وہ بھی ایک طریقے کی ایڈگیشن ہے وہاں پہ وہ ایڈگیشن حاصل کر دیں کہ ہمیں اگر کارپینٹر میں کارپینٹر بننا ہے تو اس میں کون کون سی ٹیکنکس چاہیے تو جو ہمارے یوتھ ہیں ایک ہی فیلڈ اب ہم گورنمنٹ جاب کے پیچھے ہی رہیں گے تو یہ تو ناممکن ہے کہ ہر کسی کو گورنمنٹ جاب ملے گا اب ہمیں دیکھنا ہے ہم نے جو ایڈگیشن حاصل کی ہے اس کا فائدہ یہ کیسے ہم اٹھائیں گے یہاں پہ بی ٹیک لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے بی ٹیک ایم ٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پی ایش ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا ہے اگر ہم نے ایم ٹیک کیا اگر ہم وہ ایم ٹیک کر کے پھر یہ گورنمنٹ جاب ڈونے گا پھر وہاں پہ کلر کی جاب کریں گے کیا ہے ایم ٹیک کرنے کا تو اس کو دیکھنا ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی میں اس نے یہ ماسٹرز کیا ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ میں اس ٹیکنالوجی کا فائدہ کیسے اٹھاؤں اس کو یہ گورنمنٹ کی سکیم آئی ہیں ان کو ان کا فائدہ اٹھائے تو وہ فائدہ اٹھا کے پھر اس فیلڈ میں جائے گا ایسے ہی یہاں پہ ہمارے پاس کمپیوٹر کمپیوٹر اپلیکیشنز میں ماسٹرز کر کے ہیں یا بیشلرز کمپیوٹر اپلیکیشنز میں پھر یہاں سے جا کے کمپیوٹر کی باہر کمپیوٹر شعب کھولتے ہیں تو بی سی ای کیوں کیا اگر آپ کو کمپیوٹر شعب ہی کھولی ہے بی سی ای کیوں کیا بی سی ای یا ایم سی ای کا مطلب ہے کہ آپ کو ماسٹرز کمپیوٹر میں آپ ماسٹرز ہو تو آپ کو اپلیکیشنز بنانی ہے جیسے کہ اگر ہم گوگل پلے آج کھولتے ہیں وہاں پہ صرف اپلیکیشنز ہی دکھائی دیتی ہے وہ کون بناتا ہے وہ ایسی لوگ بناتے ہیں جو کمپیوٹر کی نولیج رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں ایم سی اے کر کے بی سی اے کر کے گر پہ بیٹھے ہیں بھائی آپ فائدہ اٹھاؤ کمپیوٹر اپلیکیشنز کا آج بہت طریقے ہیں کمانے کا لیگل طریقے یہاں پہ اپلیکیشنز بنائیں کہ سوسائٹی کو فائدہ آئے گا ان سے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر کچھ آن لائن ہو رہا ہے تو آن لائن موڈ وہاں پہ اپنا دماغ یوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اپلیکیشن اس کو ایزی کیسے بنائیں اگر ہم باہر کی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں یو ایسی کی اپلیکیشن کوئی یوز کر رہے ہیں یہاں پہ میں مثال دوں گا پیٹی ایم کی ہم پیٹی ایم یوز کر رہے ہیں یا یہ گوگل پہ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ یہ وہ بنا سکتے ہیں اس سے بھی کمانی یہ ذریعہ آ جائے گا تو اگر وہ اسی فیلڈ میں جائیں گے تو بہت اچھا رہے گا سوسائٹی کے لئے اور اپنے ساتھ ساتھ وہ اور بہت ساروں کو روزی دے سکتے ہیں شکریہ آسف صاحب ان کو اپنی سکلز کو ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو پرو کرنا ہوگا تب ہی ہمارا سماج سافر سندر بن جائے گا اور اب وقت آ گیا ہے پیرنٹس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور جو ایڈوکیٹڈ طبقہ یہاں پہ ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا تب ہی جا کے ہم اپنے سماج کو ایک خوبصورت سماج تعبیر کر سکتے ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا اللہ حافظ